موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میر چینل کیسے آپ سب امید کی آپ سب خیرت و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ایک اور نوی ریسپی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں آپ چکن مٹن کھانا بھول جائیں گے جب آپ بنائیں گے سویا بین سے اتنی ٹیسٹی اسے لاری پوپ بھی آپ بول سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈین میں بہت ہی کرسپی ہے آپ اس کی آواز سے پہچان جائیں گے کہ کتنا کرسپی ہے جب بھی آپ مہمان وگر آیا تو بنا کے اسے کھا سکتے ہیں آپ کو فل وچ کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوست کرنا چاہتی ہوں اگر جو آپ تمہارے چینل پر نوے ہیں تو پلیز ہمیں چند کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلا آپ تک پہنچیں اینکا چاہے ہماری بھگا لیتی اگر جو آپ کو چاہے تو آپ پانی میں اس کو گرم پانی میں ڈال دینا تو ہم نے مکسی کی جار میں ڈال دیئے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری کوت میل کی ڈنٹل ہوتی ہے دنیا کے ڈنٹل لے لینا ہے پاپ سے چھ ہاری مرچ لے لی ہوں میں نے اور لسن کی کلیاں اور تھوڑا سا عدرق کا تکڑا ساری چیزیں کو ہم نے کہا کرنا ہے اس کو بارک کر لینا ہے تو یہ ہم نے اس کا بارک منا لیا ہے کیمہ ابھی سارے اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے ایک دم بڑیا ہو چکا ابھی نکال لیں گے اس کو سارے تو یہاں پر ہم نے کیمہ کو اچھی طریقے سے بارک کر لیئے ہیں اور یہاں پر لینا ہے ہم نے ایک کپ تک کا لینا ہے اور یہاں پر لینا ہے کچھ مسالے نمک زیرہ چلی فلیکس لال میرچ پوڑر اور حلدی یہ چیزیں کو ہم نے مکس کر دیں اور یہاں پر کٹیوی تھوڑی سی دھنیا لینا اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے سارے چیزوں کو ملا لینے کے بعد اس کے بعد اس طریقے کی دنڈیوں کو ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیے ہیں آپ کو مارکٹ سے لانے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دھو لینا ہے اس کے بعد ہم نے سٹیک لینا ہے اس طریقے سے اور اس کے پر اس طریقے سے ہم اس کا لولی پاپ کا شیپ دیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی سٹیک بنا لیں گے تو ہن ایک دم پرفیکٹ طریقے سے یہاں پر اس طریقے سے میں نے سارے بنا لوں گے اس طریقے سے لولی پوپس بنا لی ہوں دو چمچ میں نے مہدہ لے لی ہوں اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے تھوڑی سی ہماری چلی فلیکس اس کا پتلہ سا گول بنا لیں گے ہم نے گول اتنا پتلہ بنا لیا ابھی کیا کن ہم نے یہاں پر ہم نے بریٹ پرام لیے ہیں ابھی ایک کو ہم نے اٹھائیں گے اس کے اندر ہم نے اچھی طریقے سے ڈیپ کر لینا اسے تو یہاں پر چمچ کی مدد سے اچھے سے اس کو گلہ کر لیں ڈیپ کر لیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اٹھانا اس کو بریٹ کرم میں اس طریقے سے کوٹ کر لینا ہے اب چکن مٹن بھول جائیں گے جب آپ اس طریقے سے ناشتہ بنائیں گے تو یہ ہی سٹارٹر ہمارا اس طریقے سے ریڈی ہو گیا سارے کے سارے ہم نے سیم اسی طریقے سے ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے تو فائنلی ہم نے سارے کے سارے اس طریقے سے بنا لیا ابھی اس سے کیا کرنا اوائل میں ہم نے فرائی کر لینا ہے یہاں پر ہمارا اوائل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے پکنے کے لیے اس طریقے سے ابھی کیا کرنا اس کو کو تھوڑا سا آلٹ پلٹ لیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھا کرسپی اور اگدم کرا رہا ہو جائے تو اسی طریقے سے ہم نے دونوں طرف سے پکا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ کلر میں آ چکا کرسپی اگدم کرا رہا تو اسی طریقے سے ہم نے سارے کے سارے بنا لیں گے تو فائنلی ہمارے پرفیکٹ طریقے سے سویا بین کے لولی پاؤس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ایک دم ہیلدی ایک دم کرا رہے اور ایک دم کرسپی تو چلی ملتے ہیں اگلی وڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیارہ کہ ہماری وڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شاہر کے سسکرائن اللہ حافظ